اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں دوستو کل جمعہ کے بعد جو کبوترہ میرا گیا تھا وہ تو واپس نہیں آیا لیکن باقی جو کبوتر ہیں ان کے مہنے پر بان دیئے تاکہ یہ بھی نہ جا سکے فیلال ایک دو دن کے لیے ان کے پر میں نے بان دیئے ایک دو دن بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ آزاد کریں گے یہ دیکھیں دوستو ابھی فیلال ہمارے دو کبوتر جو ہے وہ پیٹھا ہوں اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دو ہے وہ سامنے دیوار پر بیٹھا ہوئے دوستو جو ہماری مرگی ہیں ان کو آم نے نیچے گراؤن میں چھوڑ دیئے صبح صبح یہ سامنے ان کو نیچے چھوڑ دیئے جب تک گرمی نہیں ہوتی ان کو نیچے ہی رہنے دیں گے دوستو آج میرے پاس کوئی ٹاپک بھی نہیں تھا اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج اپنے پیٹھا ہوس کی سپائی کر لیتے ہیں تو ابھی جو پیٹھا ہوس کی آلت ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں کتنا گند مچا ہوئے اور اندر پیٹھا ہوس میں دیکھیں یہ دیکھیں تو اس کی سپائی جو ہے اس کی سپائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اصل میں دوستو جو مرگیاں بیٹھ کرتی ہیں ان سے گیس پیدا ہوتی ہے جس وجہ سے مرگیاں جو ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کی سپائی کرنا بہت ضروری ہے تو آج اپنے پیٹھا ہوس کی مکمل سپائی کرتے ہیں تو دوستو سپائی کیلئے سب سے پہلے میرے پاس ایک ماس ہونا ضروری ہے تاکہ ماس لگاتے ہیں اور اس گند بغیرہ جہاں وہ نہ جا سکے اور اس برش سے جہاں وہ سپائی کرتے ہیں چھت کی سپائی کرتے ہیں اس کے بعد باقی جو مارہ پیٹھا ہوس کی سپائی کرتے ہیں سپائی کرتے ہیں سپائی کرتے ہیں الحمدللہ دوستو چھت کی سپائی تو کمپلیٹ کر لی ہے اور چھت کی سپائی میں سے اتنا گن نکلے یہ دیکھیں سیٹ بھو جو سمبا گن دیکھیں دوستو کتنا گن نکلے یہ اصل میں ایک دو ہفتے کی سپائی تھی اس وجہ سے کافی گن نکلے تو ابھی جو ہے پیٹھا ہوس رہے گیا ابھی اس کی سپائی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گن کٹھا کیا اور سمبا جو ہے وہ گن کو بکھیر رہے ہیں ادھر آو ادھر آج اتنی مشکلوں سے میں نے گن کٹھا کیا اور تم جو ہے وہ گن کو بکھیر رہے ہو موسیقی 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 تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی